مزید شورٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں چزک اللہ بے پردگی سے معاشرے میں بڑی بے حیائی پھیل رہی ہے اور اس بے حیائی کا نقصان عورت ہی کو ہو رہا ہے خواتین لبرل بننے کی کوشش بہت کرتی ہیں کہ آزادی چاہیے میں ایک چھوٹے سی بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتی ہیں خاتون نے کہا میرے میاں ایسے ہیں وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں آفس میں ایک لڑکی ہے وہ اس سے دوستی لگا لی اور پھر مہلے میں خاتون ہے وہ جانے چھمک چھلو بنی بھی گھومتی رہتی ہے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں تو میں پریشان ہوں میں کیا کروں تو میں نے کہا بھائی آپ کی جب شادی ہو رہی تھی تو آپ کو ایک لبرل آدمی چاہیے تھا ہے بھائی داڑی والا نمازی ٹائپ کا یا نظر کی حفاظت کرنے والا اس قسم کے دقیانوس مرد آپ کو اچھے ہیں بھائی نہیں لگتے تھے اللہ اللہ کرنے والے تو میں نے کہا آپ کو چاہیے تھے بلکل موڈرن ٹائپ کا آدمی براؤٹ مائنڈڈ جو آپ کو بھی پردہ کرنے کا نہ کہے ہے بھائی کوئی دیندار ہوگا تو وہ تو بی بی کو بھی کہے گا بیگم پردہ کر لیا کرو تو آپ کو براؤٹ مائنڈڈ بندہ چاہیے تھا تو مل گیا تو میں نے کہا براؤٹ مائنڈڈڈ تو ایسے ہی ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پردے کا نہیں کہے گا لیکن وہ کہے گا یہ کیا ہے یہ نظر کی حفاظت اور استغفر اللہ عورت کو دیکھ کے اور توبہ استغفر یہ کیا ہے یہ تو مولیوں کی باتیں اچھی لگ رہی ہے تو بات کرنے میں کیا جا رہا ہے فون نمبر دے دیا پانسو کا بیلنزال دیا اس کو کیا جا رہا ہے ہے بھائی یہ ہی ہو رہا ہے نا اچھکل تو میں نے کہا جب لبرل پرہ ہے تو گورہ ہے نا اصل لبرلزم تو وہاں سے آیا ہے نا تو میں نے کہا یہ تو گورے تو ایسا کرتے ہیں تو نقصان بے پردگی کا عورت کو ہے اگر خواتین پردہ کریں گی تو مرد کے پاس دیکھنے کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا بھائی نہیں ہوگا وہ کہے گا بھائی میرے لیے تو یہ ہی ہے اس کے علاوہ تو کوئی مجھے اپنی زیارت کراتی نہیں ہے مجھے دیکھ کے موں چھپا لیتی ہے اب مرد کو اتنی رنگین چیزیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں کہ وہ مرد عورت کی آزادی سے یہ لیبل اچھا ہے حقیقت میں عورت کی آزادی سے مرد آزاد ہوتا ہے کہ وہ جس عورت سے چاہے نہ جائے اس تعلق قائم کرے اور عورت کی پابندی سے باؤنڈ عورت نہیں ہوتی مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے تو مزے مردوں کے ہیں عورتوں کے نہیں ہیں بے پردگی میں مزے مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ نے ایک حکم دے دیا عورت کو پردے کا تاکہ معاشرے میں ایک پاک دامنی کا محول پیدا ہو حیاء معاشرے میں بڑے اور مردوں کے مزے نہ ہوں سمجھ رہے ہیں جو مرد جو چسکے لے رہے ہیں ادھر ادھر مو مارتے پھر رہے ہیں یہ نہ ہوں مرد باؤنڈ ہو جائے وہ اپنی زوجہ کے پاس آئے اور اپنی زوجہ کے پاس آنے کی اس کو بھاری بھرکم قیمت دینی پڑتی ہے نکاح کے ذریعے آئے گا نا وہ تو نکاح تو پوری زندگی کی ایک ٹینشن ہے اللہ کہتے ہیں کسی عورت کوئی تمہیں اچھی لگتی ہے تو اپنا لو اس کو لیکن اپنا لے کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنا مہر دینا پڑے گا اس کو یہ رہائش کا انتظام کرنا پڑے گا اس کے بچوں کا باپ بن کے دکھانا پڑے گا حقیقی معنوں میں ان کی کفالت کرنی پڑے گی اس کے بچوں کی سکول کی فیسے ہیں اس کے بچوں کے علاج کا خرچہ ہے پھر اس کو ٹائم دینا پڑے گا مفتی تاریخ مسود صاحب کے شارڈ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں جزاکاللہ